اسلام علیکم و علیکم مرتبہ پھر آپ کی حدمت میں گلپر سے مخاطب ہوں اس وقت یہ برائی راست مناظر آپ میرے پر کوٹلی ڈلیار روڈ کے دیکھ رہے ہیں کہ گلپر کے مقام پر جو گزشتہ روز دن ایک بجے آگ لگی تھی آج بھی اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا اور جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے کچھ دیر قبل اس دوئے کی وجہ سے ایک مٹسیکل اور گاڑی کے درمیان تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک جو افاظ کرام ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت وہ اسپطال میں ہیں گزشتہ روز بھی ہم دن بار سے لے کر رات گیارہ بجے تک یہاں سے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت رات کو تقریباً دس بجے یہاں پر جو آپریشن تھا وہ مکمل کیا گیا تھا کہ لوگوں نے نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو پانی کا ٹینکر تھا وہ ڈالا تھا لیکن یہاں پر وہی سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے جو مطلقہ زمدران ہیں ہمارا جو مطلقہ میک میں ہیں وہ کی درگیب ہیں ان کا کام کیا ہے صرف عیاشیاں کرنا ان کا جو بجٹ ہے لاکو کروڑ روپے وہ کہاں پر خرچ ہوتا ہے کیا عوام کے لیے ان کو سلطیں فرام کرنے کے لیے بنائے جانے والے جو ادارے ہیں وہ کی درگیب ہیں کہ اس وقت تک آج دوسرا روز ہے اور ابھی تک اس آگ اور دوئے کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی اقدام نہیں کیا گیا یہ مناظر اس وقت آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ روز دن ایک بجے کے قریب یہ آگ لگی تھی اور دوئاں آج بھی اسی طرح ہے اور کچھ دیر قبل ایک حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ایک آپ صاحب جو مسجد پر اپنی ڈیوٹی سے آ رہے تھے اور جو گاڑی کے ساتھ ان کا جو مٹسیکل ہے وہ ٹکرایا ہے جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ اسپتال میں یہ مناظر ہیں تازہ ترین آج کے کہ یہ دیکھیں کہ بالکل جو گاڑی ہے ایک طرف سے آنے والی یا دوسری طرف سے آنے والی ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا کچھ دیر کے لیے بالکل گاڑیاں دنمیان میں آ کے فنس جاتی ہیں اور مزید جو حادثات ہیں وہ ہونے کا حدشہ ہے انسانی جانوں کے زیاہ ہونے کا حدشہ ہے لیکن ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ کل سے یہ سلسلہ جاری ہے مگر کوئی بھی اس کو کسی ادارے نے بھی سنجیدگی سے نہیں لیا اور کل جو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ایک گاڑی آئی تھی تو اس نے ایک پانی کا ٹینکر چھڑکایا اور اس کے بعد رفو چکر ہوگی اور اس کی بھی وہ موٹر خراب تھی کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا زیلہ ہونے کے باوجود یہاں آپ صورتحال دیکھ لیں کہ جو کسی بھی میک میں کی جانب سے سنجیدگی نہیں دکھائی گئی اور جو زلی انتظامیہ ہے جن کے زمم یہ آتا ہے ان کی جانب سے ابھی تک اتنا بڑا ایشو ہونے کے باوجود مین روڈ کوٹلی میرپڈ ڈیال جہاں پر ہر وقت ٹریفک کی جو روانگی ہے وہ رہتی ہے اس کے باوجود اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیا گیا مزید انسانی جانب کے زیاہ ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ کل بھی ہم نے بتایا تھا تو آج بھی صبح صبح یہ جو حادثہ ہے وہ پیش آیا ہے اللہ تعالی نے ان کی جانب کو تو محفوظ کر لیا ہے اللہ تعالی سے مزید دعا کرتے ہیں اللہ تعالی تمام مسافروں کو جو بھی سڑک کے اوپر سفر کر رکھے ہیں ان کو اپنے عفض و امان میں رکھے سلامت رکھیں لیکن ہمارے مطلقہ آداروں کے لیے بار بار یہی سوال اٹھتا ہے کہ خود تو ان کے جو زمدران ہیں وہ یاشیاں کر لیتے ہیں جو پروٹوکول ہیں اس میں جو بجٹ ہے وہ خرچ ہوتا ہے دیگر اگر تقریبات کی بات کی جائے وہاں پر خرچ ہوتا ہے لیکن عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ان کی افاظت کے لیے ان کے پاس نہ تو کوئی اچھی گاڑی موجود ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی اقدام کیا جا رہا ہے یہ مناظر آپ کو ہم گلپر سے برائے راست دکھا رکھے ہیں کہ کوٹلی میرپرڈ ڈیال روڈ ہے یہ گزشتہ روز سے جو آگ لگی تھی آج دوسرے روز بھی اس کو جو بجانے کے لیے کوئی مصبتہ اقدام نہیں کیا گیا ایک گاڑی آئی تھی ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی وہ پانی کا چھڑکو کر کے واپس چلی گئی تھی اور اس کی بھی پانی کی جو موٹر تھی پانی بھرنے کے لیے وہ بھی خراب تھی وہ بھی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس ٹینکر میں پانی بروایا اور پھر واپس لے کر آئے حالانکہ وہ ایک ہی ٹینکر ڈال کر واپس جانا چاہتے تھے مگر اس کے بعد وہ ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آئے رات کو بھی ڈی ایف سی تھانا نار راجہ رئیس راجہ حق نواز محمد رزوان اور ان کے ہمرا جو دیگر چار پانچ پولیس کے ملازم تھے ہم لاسٹ پار یہاں سے گئے تھے کہ اپنی طرف سے کوشش کی کہ جو پانی کا ایک ٹینکر اپنی مدد آپ کے تحت مگوایا ان لوگوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اپنی جیب سے نہ تو آج کل کے دور میں کسی کے پاس اتنے وسائل ہیں جن کے پاس وسائل ہیں اللہ تعالی ان کو اس طرح کی انسانی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے خرچ کرنے کی تفیق دے اگر ہمارے اداروں کے پاس اس طرح کی کوئی سہلیات نہیں تھی کوئی انتظامات نہیں تھے تو وہ بے شمار کوٹلی سیٹی کے اندر ایسی تنظیمیں موجود ہیں ان کی ذمداری لگا لیتے دو چار پانچ ٹینکر وہاں سے ہی جو بیج دیتے تو یہ جو معاملہ تھا اس کو حل کرنے کے لیے اگر وہ سنجید کی دکھاتے تو یہ حل ہو چکا ہوتا لیکن ابھی تک افسوس کی بات ہے کہ اس کو سنجید کی سے نہیں لیا گیا اور یہ آج دوسرے روز بھی آپ دعا دیکھ سکتے ہیں کتنی شدت سے اس وقت بھی ہے اور ادھر سے جانے والی گاڑی ہو یا ادھر سے آنے والی ہو کچھ بھی نظر نہیں آتا اور کچھ لمحے کے لیے گاڑی ترمیان میں جو اے نا فنس جاتی ہے اور پھر مزید کوئی جو اے نا حادثہ پیش آنے کا حدشہ ہے صبح صبح ایک حادثہ پیش آ چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جو نجوان تھا اس کی جان کو تو محفوظ رکھا لیکن جو حادثہ ہے وہ پیش آ چکا ہے تو ابھی ہمارے کچھ نجوان یہاں پر پہنچے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ بھی کل بھی ایدھر تھے تو ابھی تک سرکار یہ کل کی ایسے ہی روڈ بند ہے ایدھر کوئی انتظامیہ کا بند ہے بندے آئے ہیں کل لیکن اس کا کوئی پراپر حال نہیں نکل سکتا ہے وہ آج صبح ایک حادثہ ہو چکا ہے ایک مرسیکل اور گاڑی کا آپس میں تصادم ہوا ہے اور ایک نجوان جو ہے وہ آفستہ پیش آنے وہ زخمی ہیں اس وقتہ ہمارے میں پولیس کا کام تو یہاں پر آکے کھڑے ہی ہونا ہے ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ آگ بچائیں لیکن جو مطلقہ محق میں ہیں انتظامیہ کے بندے تھے نا ان نے کوئی آل نکالنا انہوں نہیں تھا ون ون ٹو ٹو والے بھی آئے ہوئے تھے لیکن یہ یہ دیکھے کہ یہ صورتہ علیہ جی اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بھی اس روڑ کے پر سفر کرنے والے مسافر ہیں اگر کوئی دیکھ رہا ہے ہم کو جہاں سے بھی ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی مدتاب کے تعد خدارہ اتیاد سے یہاں پر سفر کریں کیونکہ یہاں پر مزید حادثات ہونے کا حدشہ ہے اور ہمارے جو مطلقہ دارک ہیں وہ اس وقت ان کو ٹرسٹ سے مسنے یہ دیکھیں وہ گاڑی آئی ہے بلکل درمیان ماہ آکے کھڑیا ہوگی اور آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا